موسیقی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رائم کرنے والا ہے جی تو گائز آج آپ کو جنین لیدر میں فر والے میں جیکٹ تیار کر کے دکھاتے ہیں یہ جیسے کہ بہت تھنڈے علاقے ہیں یہ ان میں کام دیتی ہے زیادہ جہاں مائنس سردی ہوتی ہے یہ لارج سیز کے پیٹن ہے اس طرح اس کی کٹنگ ہوتی ہے سائزنگ کے حساب سے یہ کٹنگ ہو رہی ہے لارج سیز کی جیکٹ تیار ہوگی اسی طرح لارج میڈیم ایکسل سمال یہ مختلف سائز ہوتے ہیں ان میں تو آج ہم یہ لارج سیز تیار کریں گے اس کی کٹنگ کے بعد اس کی سٹیچنگ کریں گے اور پھر انشاءاللہ یہ جیکٹ تیار ہو جائے گی کٹنگ میں اسی طرح بیک فرنڈ بازو اور پھر اس کے بعد اس کا خرچہ ہوتا ہے اب یہ بازو کٹنگ ہو رہا ہے اس سے پہلے بیک اور فرنڈ کٹنگ ہوئے ہیں نائف ہوتی ہے بلیڈ کے ساتھ وہ تیادات پتر کٹنگ کرتی ہے کچھ لوگ کینچی سے بھی کر لیتے ہیں ٹریس کے یہ دیکھیں یہ فرنڈ پڑے ہیں بازو پڑے ہیں اور یہ بیک پڑی ہے یہ ہم پاکٹ کے نشان لگا رہے ہیں فرنڈ پاکٹ جو تیار کرتے ہیں وہ والے اس کے بعد یہ اس کی بیلڈ کی لپیوں کے نشان لگاتے ہیں اس طرح پیٹن میں مکمل ٹریسنگ کے نشانات وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہ پھر یہ پین جو ہوتا ہے سکھا ہوتا ہے سلور اس کے ساتھ یہ دیکھئے گا نشان لگے ہوئے ہیں اسے کاٹ کے پاکٹ کو باہر نکال دیں گے وہاں پاکٹ تیار ہو جائے گی دونوں فرنٹوں پہ یہ اب اس کے بال سٹیچنگ میں تنگ نہ کریں اس لئے یہاں یہاں سے ان کے بال اتارا جائیں گے کہ پھر مشین میں بھی پابلن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کارٹن ٹیپ جس سے کنارے ہم کارٹن ٹیپ کے ساتھ پکڑ کرتے ہیں یہ بیک کا تیرہ ہے جس کے نشان لگا رہے ہیں یہ بازو ہے یہ بازو کے نشان لگا رہے ہیں تاکہ جڑائی ہوتے ہوئے جو نشان ہوتے ہیں وہ اس کے بعد اسی طرح کالر کی ہیں کالر کی لپی کے کٹ ہیں یہ جیکٹ تیار ہے جی سٹیچنگ ہونے کے لئے اب اس کی ہم سٹیچنگ شروع کریں گے اس طرح مختلف پینل ہوتے ہیں جیسے کہ فرنٹ کے بیک کے وہ جوڑ کے تو پھر بیک تیار ہوتی ہے پھر فرنٹ تیار ہوتا ہے اسی طرح بازو تیار ہوتے ہیں مختلف چیزیں تیار ہوتی ہیں اور پھر وہ آپس میں اٹیچ ہوکے بنتی ہیں چھوٹے چھوٹے پینل ہوتے ہیں جیسے لیدہ لیدہ پارٹ ہوتے ہیں وہ لیدہ لیدہ ہی تیار ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی جڑائی وغیرہ ہوتی ہے اور پھر اس کی فنشنگ ہوتی ہے ابھی سارے پارٹ جو ہیں لیدہ لیدہ تیار ہو رہے ہیں اب ان کے جو جوڑ ہیں ان پر ہم اس طرح چمڑے کی سٹیپن لگائیں گے اس سے ایک تو مضبوطی بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا پھر اس کی خوبصورتی ہو جاتی ہے کیونکہ کچھے جوڑ جو نظر آتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے یہ فرنڈ کا تیرہ ہے اور تیرے کے جوڑ ہیں اوپر اس پر یہ دیکھیں سٹیپ ٹیپ لیدہ لگا دونوں سیڑوں پر کنارے کی سلائی جو ہے انہیں پکڑ کر لیتی ہے اور جوڑ اس کے نیچے چھپ جاتا ہے اس طرح برا بھی نہیں لگتا یہ اس کی بیلڈ کی لپی ہے جی یہ اوپر سیڑ کے ٹھوکے لگیں گے یہ دیکھیں سلائی کے ساتھ یہ ٹھوکے لگتے ہیں تو یہ پکا ہو جاتا ہے یہ رورس مارا ہے تاکہ یہ مزید پکا ہو جائے پھر یہ نکلتی نہیں ہے یہ چمڑا ایسی چیز ہے کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوتا یہ اس کی فارہ نیچے کی یہ چاروں طرف اسی طرح مڑ کے اوپر کو موو کرے گی اور جس طرح یہ اندر سے گرم ہوگی اسی طرح یہ باہر سے گرم ہوگی اور یہ ساری اس کی جو موو افار ہے یہ ڈیزائن کے طور پر بھی شو ہوگی اور یہ دیکھئے کہ اس کے جو زیادہ بال ہیں جہاں ہم نے زپ لگانی ہے یہ وہاں سے بھی ہمیں سیٹ کرنے پڑیں گے اسی طرح زپ کو بھی ہم لیدر کی سٹیپ کے ساتھ تیار کرتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے سامنے بھی لگ رہی ہے ایک سیٹ زپ کی اس سٹیپ کے ساتھ اور دوسری سٹیپ کی سائیڈ فرنٹ کے ساتھ یہ ہمارا فرنٹ تیار ہے اس میں آپ پاکڑ لگے گی یہ پاکڑ کا فلاب ہے فلاب ایک اوپر سے نیچے گرتا ہے اسے بھی فلاب بھی کہتے ہیں اور ایک یہ وائلٹ ایپ ہوتا ہے یہ سائیڈ سے بون کی طرح ہوتا ہے اسے بھی فلاب بھی کہتے ہیں اس طرح پہلے کچھا کر کے اسے پلٹو کرتے ہیں پلٹو کرنے کے بعد پھر اوپر سے اسے بٹھا آکے تو پھر اس کی سیڈوں کے ٹھوکے لگتے ہیں کہ دیکھیں اسی طرح یہ ٹھوکے پکے ہوں گے تاکہ مزید جو سلائی ہے اس کی خوبصورتی بھی اور مضبوطی بھی ہو یہ اندر اس کی تھیلیاں یہ دونوں اس کی تھیلیاں یہ بھی گرم تھیلیاں اسی طرح اسی فار والے چمڑے میں ہیں تاکہ جب ہاتھ بھی ڈلے اندر تو نرم نرم فیلو یہ تیار ہے جی فرنٹ یہ اس کے فالتو جو سائیڈیں ہیں انہیں برابر کر رہے ہیں یہ دیکھئے گا یہ دوسری سیڈ کا فرنٹ ہے فرنٹ تیار کرنے کا بعد پھر اس کا اگلا پیڈ بازو ہے بازو تیار کریں گے یہ بازو کے ساتھ تال والا پیس جو ہوتا ہے وہ لگا ہے پھر اس کے کاف کا پیس لگتا ہے اسی طرح ان کے اوپر سٹپ لگتی ہیں لیڈر کی جو اندر کچھی سلائی کو کور کرتی ہیں اور دونوں سائیڈوں کو پکڑ میں بھی لیتی ہیں یہ ہماری فولڈنگ ٹیپ ہوتی ہے جو چپک کرتی ہے ٹو سائیڈ ہوتی ہے یہ اسی طرح دونوں سائیڈوں سے یہ چپک کرتی ہے یہ دیکھئے گا یہ ہمارے بازو تیار ہیں یہ الٹی سائیڈ ہے اسے الٹا کے سیدھا کریں گے ہم یہ بازو تیار ہو گیا ہمارے اور ایسا ہی فرنٹ تیار ہے اس کے بعد یہ دیکھئے گا زپ لگنے کے بعد یہ فرنٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے کالر مکمل ہو چکا ہے یہ بازو ہے اب اس کا یہ دیکھئے گا بازو ٹچ کر رہے ہیں بازو ٹچ ہونے کے بعد جیکڑ کی شکل سامنے آ جاتی ہے یہ بازو کے کف بگل کے نیچے جو چاند لگتے ہیں تو تاکہ اگر آپ ہاتھ اوپر کریں نیچے کریں وہ کھچ نہ پڑے اس کے بعد یہ ہماری بیلڈ کے ٹھوکے ہیں یہ جو لپی ہے یہ بیلڈ اس کے اندر سے جائے گی بیلڈ کے اوپر آئی لڈ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ الٹی سیڈ ہے اس کی جی زپ کے نیچے جو بال ہے اس لیڈر چلنے کی وجہ سے فسے نہ اس میں اس لیے ان کے بال اتار کے تھوڑا انہیں برابر کر دیا جائے گا اور پھر یہ دیکھئے گا اس کی شکل کتنی فنچنگ والی نکلے گی یہ تیار ہو چکی ہے دیکھیں یہ گرم جیکڑ تیار ہے جی مائنس لاکھوں میں پہننے کے لیے